موسیقی آج یک شمبے دس مائی اور سال دو ہزار بیس ہے یہ ریڈیو زرمبش اردو کی آواز ہے آج کے نیوز بولیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان دوستے مراد بلوچ کیچ میں قابض پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے چھے مزدوروں سمیت سات افراد کو قتل کر دیا ہے آواران میں ایک مسلح تنظیم کا سابقہ سرمچار نامالو مسلح افراد کی فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوا ہے بلوچستان میں پاکستانی فورسز پر ہونے والے مختلف حملوں کی ذمہ داری بلوچ مسلح تنظیموں نے قبول کی بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار نو سو نو ہو گئی ہے یہ تھیں چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے آج کے نیوز بولیٹن میں شامل خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں کیج کے علاقے تمپ کے گاؤں آپسی کوہن میں قابض پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے پیٹرول اور بیزل کی کاروبار کرنے والے چھے افراد کو قتل کر دیا قابض فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے تمام افراد کا تعلق مغربی بلوچستان سے ہے جو کی سرحدی علاقے میں تیل کی کاروبار کرتے تھے تاہم قابض فورسز کے ہاتھوں قتل ہونے والے افراد کی شناخت نہ ہو سکی ہے دوسری طرف کیج ہی میں جتانی بازار کے قریب قابض پاکستانی فورسز نے فائرنگ کر کے اکرم نامی نوجوان کو قتل کر دیا ہے آوران میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے پاکستانی حکام کے سامنے سرنڈر کرنے والے ایک مسلح تنظیم کے سابق رکن کو ہلاک کر دیا ہے اطلاعات کے مطابق جمعہ کو مغرب کے وقت نامعلوم مسلح افراد نے آوران کے علاقے معاشی میں نظیر پر فائرنگ کر کے اسے ہلاک کیا آوران سے اطلاعات ہے کہ نظیر کی ہلاکت کے بعد پاکستانی فوج نے علل صبح معاشی سیاگزی کوہن اور زیلک کا محاصرہ کر کے خواتین اور بچوں کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا آخری اطلاعات کی آنے تک مسکورہ علاقوں میں فوجی آپریشن جاری تھا جہاں آپریشن میں کئی افراد کو پاکستانی فوج نے حراست بعد آرمی کیمپ منتقل کر دیا ہے جبکہ سیاگزی سے نصیب ولد سوالی نامی شخص کو قابض فوج نے حراست بعد لا پتہ کر دیا ہے دوسری طرف بلوچستان لبریشن فرنٹ کی ترجمان میجر گوہرام بلوچ نے منحرف سرمچار نظیر کی ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ آوران میں سرمچاروں نے ریاستی مخبر نظیر کو نشانہ بنا کر ہلاک کر دیا میجر گوہرام بلوچ کے مطابق نظیر چکور اور فرحمن نے دو سال قبل آوران پاہو میں گل محمد نامی شخص کو فائرنگ کر کے قتل کیا تھا اور اسی دن آوران چیدگی میں ایک اور عام شخص دل مراد المعروف دلو پر حملہ کر کے زخمی کیا تھا عام لوگوں کو بلاوجہ نشانہ بنانے پر تنظیم نے اسے جواب دہے کے لیے کیمپ بلایا اس دوران پیغام رسانی کے لیے جانے والے سرمچار امیر بخش عرف میرانگ کو فائرنگ کر کے شہید کی جس کی پاداش میں اسے ہلاک کیا گیا میجر گوھرم بلوچ نے کیچ میں دو فوجی اہلکاروں کے ہلاکت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا کہ جمعہ کی شام بیلیف کے سرمچاروں نے مند کے علاقے دو کوپ میں فوجی چوکی پر تائینات دو فوجی اہلکاروں کو سنائپر رائفل سے نشانہ بنا کر ہلاک کیا بلوچ لبریشن آرمی کے ترجمان جیند بلوچ نے قابض پاکستانی فورسز پر حملے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے کہا ہے کہ بیلیف کے سرمچاروں نے کیچ کے علاقے تگران میں کلک کے مقام پر پاکستانی فوج کے گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر مشتمل ایک کافلے کو بم حملے کا نشانہ بنایا قافلے میں شامل ایک گاڑی بلوچ سرمچاروں کے نسب کیے گئے آئی ای ڈی کی زد میں آنے سے مکمل تباہ ہو گئی جس کے نتیجے میں پاکستانی فوج کا ایک افسر میجر ندیم ابباس سمیت چھ اہلکار موقع پر ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے جیند بلوچ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانی فوج گزشتہ کئی دنوں سے تگران اور تربت کی دیگر علاقوں میں آپریشن میں تیزی لا چکی ہے جس میں عام بلوچ آبادیوں کو نشانہ بنانے سمیت خواتین اور بچوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے تیس جنوری سال دوہزار بیس کو کیچ کے علاقے تم بلوچ آباد سے قابض پاکستانی فورسز کے ہاتھوں لا پتہ ہونے والے حفیظ ولد رحیم بلوچ بازیاب ہو گئے ہیں تین روز قبل خوزدار میں پیر امر کے مقام سے بارودی مواد کے ہمرا گرفتار کر کے سی ٹی ڈی پولیس کے حوالے کیے جانے والے نوجوان ریاض احمد کے بارے میں انکشاف ہوا ہے کہ مذکور شخص کے لا پتہ ہونے کا کیس وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے ہاں پہلے جمع کیا جا چکا ہے وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے مطابق گزگی خوزدار کے رہائشی ریاض احمد کو سال دوہزار اٹھارہ میں گزگی چوک خوزدار سے لا پتہ کیا گیا تھا اور اس کے خاندان نے ان کی کیس وائس فار بلوچ میسنگ پرسنز کے ساتھ جمع کیا تھا بلوچستان میں شائع ہونے والے آن لائن میڈیا نیٹورک دی بلوچستان پوسٹ میڈیا نیٹورک کو وسط دیتے ہوئے کل نو مئی دوہزار بیس کو ادارے کے دو نئے ویب سائٹس کا آغاز بلوچ قومی زبانوں براوی اور بلوچی میں کر دیا گیا ہے دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق بلوچی اور براوی ڈیسکوں کے قیام اور جدہ جدہ ویب سائٹ قائم کرنے کا مقصد نہ صرف بلوچ قومی زبانوں میں صحافت کے میدان میں پیدا خلیج کو پور کرنا ہے بلکہ قومی زبانوں کی ترقی اور ترویج بھی مقصود ہے ہر نئے سے ہفتے کی صبح مقامی افراد کو ایک شخص کی لاش ملی ہے شارک گریڈ اسٹیشن کے قریب خانہ بدوش کلی سے ملنے والی لاش کے گلے پہ زخموں کے نشان تھے پشین میں ایک شخص نے گھرے لیو تنازے پر فائرنگ کر کے اپنے والد کو قتل کر دیا ہے قتل کرنے والے شخص کو اس کے دوسرے بھائی نے فائرنگ کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا ہے گولیوں کے زد میں آ کر دو افراد زخمی بھی ہوئے ہیں نصیر آباد کے علاقے بیر چوکی کے قریب مرکزی شہرہ پر ٹریفک حادثے میں چار افراد شدید زخمی ہو گئے کوئٹا کے علاقے عالم چوک پر باولے کتے نے پانچ افراد کو کٹ کر زخمی کر دیا ہے کوئٹا میں سریاب روڈ پر تارک اسپیتال کے قریب نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص شدید زخمی ہوا پنجگور پروم میں ڈاکو نے مضاہمت پر ایک شخص کو قتل کر دیا ہے بلوچستان میں کرونا وائرس کے مزید 33 کیس ریپورٹ ہونے کے بعد متاثرہ افراد کی تعداد 1909 ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق مزید 13 افراد کی صحتیاب ہونے کے بعد اب تک صحتیاب ہونے والی افراد کی تعداد 222 ہو گئی بلوچستان میں سب سے زیادہ کیس کوئٹا سے 1511 ریپورٹ ہو چکے ہیں جبکہ 110 افراد کے ٹیسٹ نتائج آنے باقی ہیں ریپورٹ کے مطابق بلوچستان میں اب تک کرونا وائرس سے 24 اموات ہو چکی ہیں محکمہ صحت بلوچستان نے سینئر ڈاکٹر منافترین کے کرونا وائرس سے وفات پانے کی خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ ڈاکٹر منافترین صحتیاب ہو رہے ہیں اور اس وقت وہ فاطمہ جناح اسپیتال میں داخل ہیں بلوچستان حکومت نے لوگ ڈاؤن میں نرمی کا اعلان کرتے ہوئے تمام شاپنگ مالز، مارکٹوں، دکانوں، گودام، آرٹو رپیر، شاپس اور ہیر کٹنگ سیلونز کو صبح تین بجے سے شام پانچ بجے تک کھولنے کی اجازت دے دی ہے بلوچستان کے محکمہ داخلہ کی طرف سے جاری کیے گئے ایک اعلانیہ کے مطابق حکام کی منظوری سے لوگ ڈاؤن کے حوالے سے چار مئے کے علامیے میں ترمیم کی گئی ہے بلوچ سٹوڈنٹ سیکشن کمیٹی کے مرکزی چیئرمین ڈاکٹر نواب بلوچ نے کہا ہے کہ ملک بھر کے ہزاروں طلبہ کو انٹرنیٹ تک رسائی حاصل نہیں ہے آن لائن کلاسز کے اجراء کو ملک بھر کے ہزاروں طلبہ کو نظر انداز کرنے کی پالیسی کے طور پر دیکھیں گے انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ اپنی خدشات کا اظہار کیا ہے لیکن حکام بالا کی جانب سے ہمیں مسلسل نظر انداز کیا گیا ڈاکٹر نواب بلوچ نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت انٹرنیٹ سروس کو بحل کرے یا آن لائن کلاسز کے اجراء کے فیصلے کو منسوخ کرے پنجگور کے مضافات میں ٹڈی دل کی یلغار سے سینکڑوں ایکڑ پر پھیلے فصلے تباہ ہونے کی سبب کاشتکاروں کو بڑے پیمانے پر مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے زمینداروں کا حکومت سے فوری اقدام کا مطالبہ کرتے ہوئے کہنا تھا ٹڈی دل کی یلغار اسی طرح جاری رہا تو کجور کی فصل بھی تباہی سے دوچار ہوگا بندبست پاکستان سندھ کے علاقے ٹھٹا میں گھوڑا باری کے قریب تین خواتین اور دو بچوں سمیت پانچ افراد دریا سندھ میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے ہیں پنجاب میں شیخ اپورا کے علاقے خاریانوالہ میں بچوں کی لڑائی پر جھگڑے کے بعد ایک گروپ نے فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں آٹھ افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں دوسری طرف فیصل آباد میں ڈکیٹی کے بعد فرار ہونے والے چار ڈاکو مبینہ پولیس مقابلے میں ہلاک ہو گئے پولیس کے مطابق دو موٹر سائیکلوں پر سوار چار ڈاکو وردات کے بعد فرار ہو رہے تھے کے علاقے میں گشت پر معمور گولفن فورس سے ان کا سامنا ہو گیا پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز کی مجموعی تعداد اٹھائیس ہزار پانچ سو چون ہو گئی ہے جبکہ ہلاک افراد کی کل تعداد چھے سو تیئیس ہو گئی ہے کرونا وائرس کے پاکستان میں بیس ہزار ایک سو پچھتر مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جبکہ سات ہزار سات سو چھپن مریض اس بیماری سے صحتیاب ہوئے ہیں یونیسیف نے اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس پھیلنے کے بعد نو ماہ کے دوران پاکستان میں پچاس لاکھ بچوں کی پیدائش متوقع ہے رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جنوبی ایشیا میں اس دوران دو کروڑ نوے لاکھ بچوں کی پیدائش کا امکان ہے ایران کے رہبریالہ آیت اللہ علی خامنائی نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے یوم ولادت کے موقع پر ایک ٹوئٹ میں ایسی عبارتیں استعمال کی ہیں جو حضرت حسن کی حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کو سراتی ہے اس بات نے ان قیاس آرائیوں کو جنم دیا ہے کہ خامنائی ممکن طور پر اس ٹوئٹ کے ذریعے امریکہ کے ساتھ صلح اور واشنگٹنگ کے ساتھ خفیہ اور اعلانیہ مذاکرات کے آغاز کے حوالے سے گرین سگنل دینا چاہتے ہیں ایران کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے برائن ہاک نے کہا ہے کہ امریکہ نے اپنے خلیجی حلیفوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں کی ہے امریکہ حلیفوں کے ساتھ کھڑا ہے امریکی وزارت خارجہ نے حوسی ملیشیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی الچی کی ساتھ تعاون کرے اس کے علاوہ بین الاقوامی تنظیم کو سافر آئل ٹینکر کی مرمت کی اجازت دی جائے جس کو حوسیوں نے بحر احمر کے پانی میں قبضے میں لے رکھا ہے شمالی میکسیکو میں تین نرسے مردہ حالت میں پائی گئی ہیں تینوں ہی کے گردنوں پر گلہ گھونٹے جانے کے نشانات موجود تھے تینوں نرسے آپس میں بہنے ہیں دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چالیس لاکھ چوالیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ عالمی ہلاکتیں دو لاکھ ستتر ہزار ہو گئی ہیں کرونا وائرس کے دنیا بھر میں تیس لاکھ اٹھاون ہزار پانچ سو نوے مریض اب بھی ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں جن میں سے اٹھالیس ہزار پانچ سو تین کی ہلاکت تشویشناک ہے جبکہ تیرہ لاکھ پچانوے ہزار مریض صحتیاب ہو چکے ہیں عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ افریقہ میں اگر وائرس کو روکنے کے اہم اقدامات ناکام ہو گئے تو پہلے سال میں پورے برعظم میں ایک لاکھ نوے ہزار تک لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں دوسری طرف ایک نئی تحقیق میں یہ بھی پیشگوئی کی گئی ہے کہ یہ وبا آئندہ چند سالوں تک باقی رہے گی عالمی ادارہ صحت و ایچو نے اس بات کا انکشاف بھی کیا ہے کہ سن دوہزار اکیس کے اختتام سے قبل کرونا وائرس کی کسی ویکسین کی تیاری کا امکان نہیں اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتیرس نے کہا کرونا وائرس نے نفرت کا سنامی برپا کر دیا ہے اس دوران مسلمانوں پر حملے اور یہودیوں کے خلاف سازشی نظریات بڑھ گئے ہیں انہوں نے زور دیا کہ دنیا بھر میں نفرت پر مبنی باتوں کا پرچار ختم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے یہ تھی سارین بلوچ اسی کے ساتھ ہی آج کے نیوز بولیٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان دوست مراد بلوچ کو اجازت دیجئے مزید خبروں کے لیے وزٹ کرتے رہیے زرنبش ڈاٹ کام موسیقی